موسیقی سندھ بپھر گیا بستی ملکانی قلندر کا حفاظتی سپر بان توڑ گیا جسے دریائے پانی آبادیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے متعدد علاقے زیر آب آگئے جبکہ پانی جکھڑی بامشاہ اور شیرو جدید کی جانب بڑھنے لگا ہے اہلی علاقہ اپنی ودت آپ کے تحت نقل مکانی کرنے لگے ہیں جبکہ زلی انتظامیاں اور مہک میں انہار کی افسران غائب ہیں حالیہ مونسون بارشو کے نتیجے میں دریائے سندھ بپھر گیا پانی کی سطح بلند ہونے سے سلابی صورتحال پیدا ہو گئی جس سے تحصیل تونسہ کے کئی موضوعات زیر آب آگئے ہیں افسرات تونسہ شریف سے یاسین خان کی اس رپورٹ میں حالیہ مونسون بارشو اور اتکوہیوں کے نتیجے میں دریائے سندھ بپر گیا پانی کی سطح بلند ہونے سے سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے بیٹ ملانا مور جھنگی بیٹ تھوری بیٹ بکری اور بیٹ لدھانا میں نشیبی علاقے زیر آب آگئے ہیں اس کے بیس لوگوں نے ان علاقوں سے نقل مکانی شروع کر دی ہے قصب مور جھنگی کا تیہائی حصہ سلابی پانی کی ضد میں آ چکا ہے متاثرہ علاقہ کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اندادی کارویاں شروع کر دی ہیں اور علاقہ سے نقل مکانی شروع کر رکھی ہے اہل علاقہ نے اسیسٹنٹ کمیشنر توسا اور متعلقہ حکام سے فوری امداد کی اپیل کی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کو فوری طور پر امداد پہنچائی جائے اور رسکوں کے کام شروع کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسین خان روز نیوز توسا شریف ایبیٹ آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے مسلسل بارشوں سے شہر ایرشنم دریا کا منظر پیش کر رہی ہے جبکہ ندی روڈ پہ دوہیانی کی وجہ سے رجویا روڈ پانی میں بہ گئی درجنوں دیہاتوں کا رابطہ شہر سے منقطع ہو گیا ہے ایبیٹ آباد سے رپورٹ کریں گے دنیم آوان ایبیٹ آباد شہر اور گردونوہ میں بارشوں نے تباہی مچا دی شہر کی تمام سڑکیں دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ متعدد دیاتی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ندی نالوں میں شدید تویانی کی وجہ سے قریبی بستیاں اور بازار زہر آب آنے کا اندیشہ ہے ندی دور میں پانی کا باؤ تیز ہونے کی وجہ سے رجویا روڈ مکمل طور پر پانی میں بہ گیا جس کی وجہ سے درجنوں دیہات کا رابطہ شہر سے منقطع ہو گیا لینک روڈ کے نالے بھی بفر گئے سارا پانی سڑک پر آ گیا جس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے دوسری جانب پاکستان کو چین سے ملانے والی مین شہرہ شرائع ریشم کی آلت بھی بہت زیادہ خراب ہے محکمو کی نائلی اور منتخب نمائندوں کی مسلسل چشم پوشی کی وجہ سے پوری شہرہ طلاب بن گئی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ محکمو نے نالوں پر تجاویزات کی انو سیز جاری کر کے تمام نالے بن کر دیئے ہیں اور بارش کا پانی سڑک پر جمع ہو جاتا ہے ایبوٹ آباد شہر اور گردہ نوہ میں مسلسل تیسرے روز بھی بارش جاری ہے اگر اسی طرح بارش جاری رہی تو بڑی تباہی ہو سکتی ہے کیمرمین نائط اللہ شاہ کے ساتھ نعیم آوان روز نیوز ایبوٹ آباد ادھر رنگ پور میں سلاوی پانی میں پھنسے مکین انتظامیہ کے مدد کے منتظر شہریوں کا کہنا ہے کہ کوئی ریلیف کیم بھی نہیں لگایا گیا تب زلاوز رنگ پور سے ایک آشف نظیر کی اس ریپورٹ میں فیڈرل فلڈ کمیشن کی وارننگ کے باوجود زلی انتظامیہ مظفرگر نے بروقت اقدامات نہ کیے نہ فلڈ وارننگ جاری کی گئی اور نہ ہی سلاوی پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کا کوئی انتظام کیا گیا سلاوی پانی میں پھنسے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مار موویشی اور قیمتی سازو سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرنے لگے یہ جو سلاو کے پانی دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو سبائی ہوئی پڑی ہے یہ ساری فصلیں جو خراب ہیں یہ سر ڈی سی صاحب کی نہ اے لکھی وجہ چوئی ہیں نہ وہ غلط پریس کانس کرتے نہ اتنا نقصان ہوتا کم اکم ہمیں صحیح گائیٹ تو کر دیں اتھے نہ کوئی کیمپل آیا گیا ہے نہ کوئی انتھانہ واسطے کوئی میڈیسان فرام گیتیاں گئی ہیں نہ جانوران واسطے کوئی میڈیسان ہیں مچھا زیادہ ہو گیا ہے بمبارش پہلے آئیے فلاڈ آ گیا ہے کوئی حکومتی نمیندہ کوئی اتھے نہیں آیا متاثرین کا کہنا ہے کہ ظلئی حکومت کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ بھی نہیں لگایا گیا جس سے سلاب متاثرین کھلے آسمان ترے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت متاثرین کی امداد اور بحالی کا فوری انتظام کرے پاشف نظیر چودری روز نیوز رنگپور جاتی کی یونین کاؤنسل بیگنا کے گاؤں سوبار جت میں پارشوں نے تباہی مچھا دی ہر طرف پانی ہی پانی ہے گاؤں کے پچاس زائد گھر ڈوب گئے مکین کھلے آسمان تلے انداد کے منتظر بیٹھے ہیں جاتی سے ریپورٹ کریں گے حنیف تہین جاتی کی یونین کاؤنسل بیگنا کے گاؤں سوما جت میں بارشوں نے تباہی مچھا دی ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا گاؤں کے پچاس زائد گھر ڈوب گئے جس میں بیس سے زائد گھر شدید متاثر مکین کھلے آسمان تلے نیوز کے بندر پر بیچے ہیں مزید لوگوں نے روزی اسے بات کرتے ہوئے کہا کہ زندگی تو ہم جناور والی گزار رہے ہیں لقصان یہ ہے کہ ہمارے سارے گھر گئے ہیں ٹھیک ہے پانی تین سے چار فٹ پانی کھڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سارے گھر گئے ہیں لیکن ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہیں کوئی باہر بیٹھنے کی ہے کھلے آسمان کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچے خودارہ میں ایم پی ایم اے اور ڈرپٹی کمشینر سجاول کو گزارش کرتا ہوں میں وزیرالہ سند بلاوہ بھوٹو صاحب جس نے پچاس پچاس لاکھ روپے حرض لے کے ڈرپٹی کمشینر کو دیا ہے لیکن اس گھاؤں والے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ہے ڈرپٹی کمشینر کے پاس دیکھ رہے ہیں ہمارا گھاؤں ہے سارا بارش میں ڈوب گیا ہے پچاس گھر پہ مطلب ہے لیکن تقریباً بیس پندرہ گھر ڈوب گیا ہے پانی میں گریب ہے ان کا یہ کہنے حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہمارے جو مکان ہے وہ سارے ڈوب گئے ہیں ہم نائر کا ایک بندر ہے اس پر بیٹے ہیں انہوں نے سندھ گورمنٹ اور منٹکب نومائندو سمیز جپٹی کمشینر سجاول سے مطالبہ کے آئے ہمارے گاؤں کا وزر کر کے ہمیں ریلیف فرام کیا جائے ہنیت تھائیم روز چیوی جاتی کراچی کا علاقہ برنس روڈ مسائل کا گر بن گیا سیوریش کی ناکس انتظامات علاقے میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو دو مشکلات کا سامنا ہے کراچی سے سوہیل دورانی کی ریپورٹ بارش کو پانچ روز سے زائد ہو گئے ہیں مگر کراچی شہر میں آج بھی جگہ جگہ سیوریش کا گندہ پانی سندھ حکومت کی ناکس دکھا رہا ہے بن سوٹ کا علاقہ بھی ان میں سے ایک ہے یہاں کے دکان در کہتے ہیں کہ صفائی کرنے والا کوئی عملہ کئی دن سے نظر نہیں آرہا ایک دکان دار کا کہنا تھا اگر صفائی کرنے والے عملے کو بلانے بھی جائے تو وہ ہم سے پیسو کا تقاضہ کرتے ہیں بھائی وہ پیسے مانگتے ہیں گھٹر کھولنے کے پیسے دے دو سب جمع کر کے دکان دار دے دو پھر کام ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو نہیں تو وہ پیسے لے کے وہ ہی بھاگ جاتا حکومت کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بارش کو پانچ روز سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن سیوریچ کا پانی ابھی تک یہاں سے نہیں نکالا جا سکا یہاں کے مکین کے تین ابھی تک یہاں کا کوئی صفائی کا عملہ بھی نہیں آیا جو سندھ حکومت کی نائلی کی ایک واضح مثال ہے کیمرمن سادک علی کے ساتھ سویل درانی روز نیوز کراچی میر برخاص میں قبرستان بارش کے پانی میں ڈوب گیا درجن و قبر زمین بوس ہو گئیں میر برخاص میں حال یا بارشوں سے قبرستان بارش کے پانی میں ڈوب گیا درجن و قبر زمین بوس ہو گئیں قبرستان میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے انتظامیاں پانی نکالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے جبکہ ایرد گرد کے آبادیوں میں جماع شدہ بارش کا پانی بھی قبرستان میں چھوڑ دیا گیا شہری اپنے پیاروں کی قبروں تک نہیں پہنچ پا رہے قبرستان سے دور ہی کھڑے ہو کر اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنے پر بجبور ہیں اس حوالے سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ قبرستان کا اجساہ دراز سے دہی حال ہے اور قبرستان کی حالت ازار سے متعلق انتظامیاں کو درجن و بار متعلق کیا گیا مگر کبھی کچھ نہیں ہوا قبرستان کا دورہ کرنے تو بہت سے لوگ آتے ہیں اور دعوے بھی کرتے ہیں مگر ان سب کے دعوے صرف دعوے ہی رہ جاتے ہیں ٹانگ شہر کے اکلوتے قدیم لنگربائی قبرستان میں پانی کی نکاسی نہ ہونی کی وجہ سے بارش کا پانی قبرستان میں جمع گبریں زمین بوز ہونے لگیں شہریوں نے نکاسی آپ کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ٹانگ سے گوھر علی ترین کی ریپورٹ ٹانگ کے قدیم لنگربائی قبرستان کی نکاسی آپ کا نالا بند ہونے کی وجہ سے بارشوں کا پانی قبرستان میں جھیل کا منظر بنا لیتا ہے بارش کا پانی کھڑا رہنے سے متعدد قبریں زمین بوز ہو گئی ہے حالیہ بارشوں کے دوران شہری اپنی عزیز اور کارپ کی قبروں کو مرمت کرنے میں مصروف ہے تو دوسری جانب قبرستان کی جنازہ گاہ میں برامدے کی تعمیر کا کام جاری ہے قبرستان انتظامی نے مخیر حضرات سے تعمیراتی کام میں مالی مدد کی اپیل کی ہے تاکہ برامدے کی تعمیر وقت پر ہو سکے اور جنازے کے موقع پر کسی مشکلات کا سامنا نہ ہو پانی دے نکاسی دے پروگرام تا بیلکل ہے کو نا سڑکا اوچھے تھی ہیں لوکا مکان بناشو نے نال نال اوسارے دیوالا اوچھے چکیتے ہیں وہ قبرستان جکت ہی گیا جتنا پانی میت ہی دے تھوڑا میت ہی دے وچھ ایمیں دریازہ کسم بنا کھڑا ہو اسا آپ سرانے بالا کو اپیل کرنے پہلے تا ان دے نکاسی دے اتنا پروگرام تھی یہاں پر شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ قبرستان کے نکاسی آپ کے نالے کو ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے تاکہ مزید قبریں زمین بوس ہونے سے بچ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوھر ترین روز نیوز ٹانگ حالیہ مونسون بارشوں کے باس سڑکوں پر کھڑے پانی کو نہ نکالا جا سکا کیچر جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے تنکوانی سے ریپورٹ کریں گے اب تو رشید ٹاوری مونسون کی بارشوں کی وجہ سے تنگوانی شہر کا برا حال ہو گیا مین روڈ اور گلیوں میں پانی اور کیچر نظر نہ آنے لگا انتظامیہ غائب شہری پریشان افسوس ہے ٹاؤن چیرمن پر ٹاؤن چیرمن تو اب نہیں رہے ایڈمنسٹر پر افسوس ہے کہ یہ جو پانی ہے کتنا دن گزر گئے لیکن اس پانی کو نکال کرانے کے لیے انتظامیہ نے اب تک کوئی اکدامات نہیں کیا وہ دن گزرنے کے باوجود برسات کا پانی ابھی تک روڈ پر کھڑا ہے وہ ٹاؤن انتظامیہ ناہلی کے وجہ سے ابھی تک پانی نکال نہیں کیا گیا ٹاؤن انتظامیہ کی دیکھو ناہلی کی وجہ سے دو دن قبل یہ بارش ہوئی ہے ابھی تک یہ پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے ٹاؤن انتظامیہ انتظامیہ اتنی ناہل ہو چکی ہے جو شہری ہم کو یہ بہت مشکلات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھو ہم عالی حقام سے اپیل کرتے ہیں قدرہ یہ دیکھو ہماری مدد کی جائے تاکہ ہمیں کوئی ریلیو مل سکے حالیہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے تنگوانی شہر کا برا حال ہو گیا ہے مین روڈ پہ اس وقت میں موجودوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اور کیچر نظر آ رہا ہے یہاں کی انتظام یہ ابھی تک غائب ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ تاؤن عملہ بلکل غائب ہے جس کی وجہ سے ہمیں آنے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں کیمرہ من فائق ملوچ کے ساتھ عبدالرشی ٹانوری روز نیوز تنگوانی پنڈی بھڑیاں کے نواہی گاؤں جسوکی میں محنت کشک کا مکان اور آٹا پیسنے والی چکی بارش کی نظر ہو گئی اہلو آیال سمیت سرچپانے کے لیے پنا گاؤں نہ رہی نہ پیٹ پالنے کے لیے روزگار بلکل بھڑیاں کے نواہی گاؤں جسوکی میں غریب کی عمر بھر کی کمائی بارش میں بہ گئے شبیر احمد نے آٹا پسنے والی چکی لگا رکھی تھی جس پر محنت مزدوری کرکت نے بچوں کا پیٹ پالتا تھا عمر بھر کی کمائی سے چکی کے ساتھ ہی کچھا مکان بنا رکھا تھا جس میں رہائش وزیر تھا صبح ہونے والی بارش نے پریشانی کا پیغام دیا شبیر احمد کی آٹا پسنے والی چکی اور مکان بارش کے باعث زمین بوس ہو گئے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا شبیر احمد کے پاس اہل آیال سمیت حسد شبانے کے لیے پناہ گاہ نہ رہی اور نہ ہی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روزگار گھر اور کاروبار تباہ ہونے پر شبیر احمد کی حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل ہے رائی ونڈ میں سیوریج کے مسائل حل نہ ہو سکے مختلف علاقوں میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے مکین سراپا احتجاج پنگائے رائی ونڈ سے ریپورٹ کریں کاشف رمضان رائی ونڈ کے شہری سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی مسیحہ کے منتظر رائی ونڈ تبلیگی مرکز کی بیک سائیڈ محلہ رحمان پورا مشن کالونی ارشد کالونی اور دیگر رائی ونڈ کی گلیاں اور سڑکیں سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں شہریوں کا سیوریج کے مسائل حل نہ ہونے پر روز نیو سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے یہ یہاں پہ بہت مسئلہ بنا ہوا ہے یعنی کہ یہ گھٹر وغیرہ کا پانی یہاں سے نکل رہا ہے اور لوگ یہاں نمازی بھی جاتے ہیں ان کو بھی یعنی کہ تکلیف ہے محلان پورا تبلیگی مرکز مین گلی ہے جہاں سے جماعتوں کا اور تعلیموں کا گزر ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ تقریباً ڈیڑھ دو ہفتے ہو گئے اس وقت سیوریج بند ہے مہینے سے بند تھا لیکن وہ آئے اور اس کو ہلکا پھلکا سا کھول کے چلے گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کے مسائل ریوینڈ شہر میں دن با دن بگرتے جا رہے ہیں انتظامیہ سیوریج کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی عملی قدامات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی دوسری جانب میٹرپولیٹن کارپوریشن اور سی او یونٹ ریوینڈ کے انچارج شہزاز سابر بھی شہریوں کو راتے کرنے پر جھوٹی تسلیہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے ریوینڈ شہر کے سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی عملی قدامات ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ریوینڈ کے شہری اپنے پیاروں کے جنازے بھی سیوریج کے گندے پانی سے گزارنے پر مجبور ہیں ریوینڈ کے شہریوں کا بہاول لگر کے ڈی سی آفیس کے کمیٹی روم میں ڈسٹرک ایمرجنسی رسپونس کمیٹی کا اجلاس مناقض ہوا اجلاس کی صدارت ڈیپٹی کمیشنر نے کی تمام مطالقہ محکموں کے افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی بہاول لگر سے غلاب مرتضیٰ کھوکھر تفصیل کے ساتھ بہاول لگر ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں ڈسٹرک ایمرجنسی رسپونس کمیٹی کا اجلاس مناقض اجلاس کے صدار ڈیپٹی کمیشنر شویب خان جیدون نے کی اجلاس میں اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینی سیف اللہ ساجد اور مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں محکمہ ہیلتھ نے بریفنگ میں بتایا کہ گزشتہ برس دوزار انیس میں حالیہ مہینوں میں ڈینگی کے اتالیس کیس رپورٹ ہوئے تھے جبکہ اس مرتبہ ڈینگی کا الحمدللہ صرف ہے کی کیس رپورٹ ہوا ہے جو کہ لاہور ٹریول ہسٹری کے ساتھ ساتھ چیستیا میں سامنے آیا ہے محکمہ ہیلتھ نے چیستیا میں ایس اوپیز کے مطابق کیس رپانس ایکٹیویٹی مکمل کر لی ہے زلہ میں مجموعی طور پرمونی سوسی ہارٹ سپارٹس ہیں جن کی پچانویں فیضت کبریج مکمل کر لی گئی ہے ڈیپٹی کمیشن شویف خان جدون کا کہنا تھا کہ ڈینگی کا تدراک اور خاتمہ ہر صورت میں یقینی بنانا ہے تمام محکمہ انصداد ڈینگی میں اپنا برپور کردار ادا کریں جو محکمہ ڈینگی کی روک تھم اور اپنے فرائی سے غفرت لا پروائی اور تصابل برتے گا اس کے زلہ سربراہ کے علاقہ خلاف کاروائی کے علاوہ متعلقہ سیکٹری کو بھی رپورٹ کی جائے گی انڈور اور آؤڈور سرگرمیاں تندہی سے جاری ہیں ڈیپٹی کمیشن نے انداد ڈینگی میں بعض محکموں کی کارکردگی پر برہمی کا اضار کیا برمی کا اضار کرتے ہوئے متعلقہ سران سے وضاحت طلب کرنے کی بھی ہدایت کی ہے کیمنٹ ٹیم کے ساتھ غلام ارزا کھوکر روز نیوز بہاون لگر زلہی محکمہ تعلیم ننکانہ صاحب کے زیر احتبام اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی سکول سربراہان کے احزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا گورنمنٹ کیپٹن حسنین نواز شہید ایم سی ہائر سکول میں ہونے والی تقریب میں سی ایو ڈیسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی احسن فرید نے مطور مہمان خصوصی شرکت کے ننکانہ صاحب سے ریپورٹ کریں گے ارشد ڈوگر تقریب سے اختاب کرتے ہوئے سی ایو ایڈوکیشن آتھارٹی احسن فرید نے کہا بچوں کی فلاحوں بہبود اور سکول کی بہتری کے لیے آنے والے نیس بی فنڈ ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں جن کا بروقت مناسب اور امانداری سے خرچ ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ جنہیں بار میں فرید کرنے والے میکمہ تعلیم کے کسی بھی احل کر کے لیے کوئی ریعت نہیں ہوگی ساتھ سو چراسی جو ہیں وہ سکول ہیں ان سکولوں میں سے یہ ساٹھ سکول جو ہیں نا ان کے ایڈم نے سلیکٹ کی ہیں جنہوں نے یہ اچھا کام کیا اور ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے اور یہ ڈسٹرک میں پہلا میسج دیا ہے بھی اچھا کام کرنے والا ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کو جو ہے نا اس کو پریورٹی بھی دیں گے نیس بھی جو ہے جو ہمارا نون سیلری بجٹ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی اپریسیشن تھی ان کی تعریف تھی کہ انہوں نے اس کو آپٹیمم یوز کیا اور ریشنل وے میں اس کو استعمال کیا اور گورنمنٹ کی جو بیلڈنگز تھیں سکولز تھیں ان کا خوبصورتی سے نوازا تقریب سے دوسرے مقرر انہیں بھی اختاب کیا اور محکمہ تلین کی طرف سے سکول سربراہن کے حوصلہ فضائی کے لیے منقضہ تقریب کو سراہا وہ ہیڈ ماسٹر صاحبان اور ہیڈ میسٹس جنہوں نے اچھا اور سکول کی اور بچے کی فلا کے لیے نصبی خرش کیا ہے آج ان کو اپریسیشن لیٹر دیے گیا ہے تاکہ ان کی مزید حوصلہ فضائی ہو اور وہ اپنے بجٹ کو سکول کی فلا کے لیے اور بچے کی فلا کے لیے بہترین انداز میں خرش کریں سمارٹ سٹیٹیجی تھی ہماری کہ ہم اپریسیشن دے انہیں وہ ہیڈ ٹیچر جنہوں نے سکول اوپن ہونے سے پہلے ہی بہت اچھی طرح نس بی یوز کیا سیو ایڈیوکیشن آتھارٹی اور دوسرے مہمانوں نے نس بی فنڈ کو بربقت اور مکمل اماندازی سے خرش کرنے والے سار سکول سر براہن میں تریفی سیڈیکیٹ تقسیم کیے ان کو مل گیا ہے ان کو ان کی ڈیووشن میں مزید اضافہ رجی کیونکہ بیسیکلی اپریسیشن اور موٹیویشن یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی کی کارکرنگی کو بڑھاتی ہے تقریب کا دوران طلبہ نے بطن عزیز سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ملی نگمے بھی پیش کیے جنہیں حاضرین نے خوب سراہا محرم اور حرام کے موقع پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے سو سے زائد اہلکالوں نے ڈیوٹیاں سر انجام دی زخمی ہونے والوں کو فوری طبی امتال خرام کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتال بھی منتقل کرتے رہے ہیں سید عبید علی تفصیل کے ساتھ محرم الحرام کے موقع پر جہاں پولیس زلین سامیہ کارپوریشن اور سیول ڈیفینس کا انتہائی اہم کردار دیکھنے کو ملا وہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیموں نے بھی اپنا امدہ کردار ادا کیا اور یہی وجہ ہے کہ نوی اور دسویں محرم الحرام کو زلہ بار میں جلوس خیر و برکت سے اختتام پذیر ہو گئے نوی اور دسویں محرم الحرام کے جلوس کے موقع پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہل کاروں اور ایمبولنس جلوس کے ہمراہ موجود رہی اور زنجیر زنی کے دوران زخمی ہونے والوں کو باروقت طبیعی امداد بھی فرام کرتے رہے مرکزی جلوس میں شامل ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہل کاروں کیونکہ ہمراہ ڈسٹرک ایمرجنسی افسر عمر اکبر گھنبن خود بھی موجود رہے اور خود ریسکیو اہل کاروں کی نگرانی کرتے رہے محرم کے دوران جو ہے دس دنوں میں ہم نے مجالس اور پروسیشنز کو کور کیا ہے اس میں ہم نے تقریباً ایک سو اکتیس کے قریب ایونٹس جو ہیں وہاں پہ ہم نے ڈیوٹی سر انجام دی ہم نے دو ہزار کے قریب جو لوگ تھے ان کو سروسز پروائیڈ کی جو یکم سے دس محرم ہے جو کہ پیک سمجھی جاتی ہے محرم الحرام کی اس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف سے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اپنی ٹیم اور پولیس اور باقی جتنے بھی ادارے جو لائیڈ ڈیپارٹمنٹس محرم کی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے میں میں ان کو ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ریسکیو کی تمام گاڑیاں بڑے جلوسوں میں موجود رہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کی صورت میں فوری ریسکیو آپریشن کیا جا سکے محرم الحرام میں جہاں تمام میکمو کی کافشیں قابل سپائش تھیں وہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبد علی روز نیوز گجران سیلکورٹ پولیس کی کروائی پشاور سے سیلکورٹ اسلحہ سمگل کرنے والے چار ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا آپ کو بتائیں سیلکورٹ میں ناجائز اسلحہ کی سمگلنگ کرنے والے سلمان خان نامی چوکیدار سمیت چار ملزمان کو سی آئی اے سیلکورٹ پولیس نے خفیہ اطلاع پر اور جدید ٹیکنولوجی کو بروکار لاتے ہوئے اس وقت گرفتار کیا جب ملزمان ناجائز اسلحہ پشاور سے سیلکورٹ سمگل کر رہے تھے ڈی ایس پی سی آئی اے سیلکورٹ رانہ زاہد نے بتایا ڈی پیو سیلکورٹ مستنصر پیروس کی جرائم پیش آفرات کے خلاف خصوصی مہم پر عمل درامت کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف فوری کروائی کی گئی جبکہ یہ ملزمان سیلکورٹ میں ایک چوگیتار کے ہمراہ عرض دراز سے پشاور سے سیلکورٹ ناجائز اسلحہ سمگل کر دے تھے اور ان گرفتار ملزمان کے قبضے سے گیارہ پسٹر دو سو چوالیس بور کی ایک رائفل اور ایک عدد پمپ ایکشن سمیت متعدد گولیاں برامت کی ہیں جبکہ مزید تتیش جاری ہے ڈی ایس پی سی آئی اے سیلکورٹ رانہ زائد نے مزید بتایا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا جگہ ہے سیجی ٹرافک پولیس ٹرافک کے روانی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے مال و زر کی حفاظت کرنے لگی ہے مال روڈ پر تائینا ٹرافک وارڈن اللہ وارس ملنے والا والٹ رقم سمیت اصل والک کے حوالے کرتے ہوئے امانداری کی آنا مثال قائم کر دی لاہور سے رپورٹ کریں گے آزم باجوہ اپنی اس رپورٹ سیٹی ٹرافک پولیس سے شہریوں کو بہت ساری شکایات اکثر رہتی ہیں کبھی سڑکوں پر چالان کرنے کی شاکائیت تو کبھی ٹرافک پولیس اہل کاروں کے ناروہ سلوک پر گلا مگر سیٹی ٹرافک پولیس پر ایسے بھی اہل کار موجود ہیں جو شہریوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ ایمانداری رکم کے ساتھ اصل مالک کے حوالے کر کے ایمانداری کی اہلہ مسال قائم کر دی آبتہ ہوئے تو آج ان کو میں نے مکھلا لیا اور ان کے پیسے ان کو اپنے کھوئی ہوئی رقم اور وائلٹ واپس ملنے پر شہری محمد اجمن نے ٹرافک پولیس کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ سٹی ٹرافک پولیس کی اہل کار کا یہ عمل